آج میں آپ کو بتانے والا ہوں منگل رچے گا اتحاس منگل کرے گا تباہی منگل کرے گا دنگل ایسا کیوں بولا جا رہا ہے؟ کہ منگل سولہ اکٹوبر کو سوہ چھے وچ کے 38 منٹ پر مہتھون راسی میں پرویش کرے گا مہتھون راسی اس کے کٹر دسمان بدھ کی ہوتی ہے جس کے کارن وہ بہت تکلیف دیتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مہتھون میں کچھ سمیں چلے گا پھر 30 اکٹوبر کو وہ بکری ہو جائے گا مہتھون کے اندر چلنا اور مہتھون میں بکری ہونا سستر آسی میں بکری ہونا یہ بڑا خطرنا ہے اور اس کے بعد میں وہ 13 نومبر کو برس راسی میں باپس چلا جائے گا یعنی 29 دن کا یہ یو کافی ہنی کا رکھ ہے ویسے تو منگل ایک ریکارڈ بنا رہا ہے پہلی بار ون نائنٹی سکس ڈیز مہتھون راسی اور برس راسی میں اس کا برمڑھ ہے برس راسی کے اندر اگر دیکھا جائے تو نائنٹی ون ڈیز چلے گا سلو گتی میں بکری رہے گا یہ بہت ڈینجر جاؤن ہے بہت خراب جاؤن ہے اور اس کے بعد مہتھون راسی میں یعنی ساڑھے چھے مہینے کے قریب سولہ اکٹوبر سے لے کر کے اور دس مئی دوہزار تیئیس تک اس کی شروعات مہتھون سے لے کر کے نیچ ہونے تک چلے گی بہت خراب یہ ہو گیا خطرناک یہ ہو گیا بیج بیاج جی نے ایک بار کہا تھا بیسم پتا میں سے ماوارت کے ٹیم پہ تیرس کو گرہن پڑ رہا ہے دو تیتھی اور دو نقشتروں میں گرہن پڑ رہا ہے بڑا خطرناک ہے تو منگل کا یہی برمڑ میتھون راسی میں بکری مارگی ہونا برس میں جانا برس میں اس کی سلو گتی ہو جانا بہت مند گتی ہو جانا وہ بڑا خطرناک ہے اس لئے میں نے سوچا میں آپ کو سابدان کروں اس کا سیدھا سیدھا پانچ راسیوں پر بہت گندہ پرباب ہونے والا ہے تو مطروں پانچ راسیوں پر اس کا میتھون راسی میں پریویس کا بہت خراب پرباب ہے اور صرف انتیس دن میتھون راسی میں رہنا پنتالیس دن کم سے کم رہتا ہے اس کے بعد برس راسی میں دوبارہ سے نائنٹی ون ڈیز رہنا یہ بھی بڑا خراب ہے جبکہ پنتالیس دن میں راسی پرورتن کر لیتا ہے اور پھر لمبے سمیں تک پھر مطر میں رہنا سمیں سمیں پر اس کی جان کر یہ آپ کو دیتا رہوں گا میں اب میں ان پانچ راسیوں پر بتاؤں کہ آپ کو سابدان رہنا ہوگا دیس یہی تھا چلیئے شروعات کرتے ہیں پانچ راسیوں پر میں نے اس لئے پرباب اس کا بتایا ہے آپ کو کہ منگلی کیوں ساٹھ پرکار کے ہوتے ہیں اس میں سے پانچ پر اس کا سب سے زیادہ نیگٹیو فیکٹ ہے تو میں یہی جان کر ہی دوں گا آپ کو پہلی مین داسی ہے مین داسی کے چوتھے باہر میں منگلی کیوں بنے گا اور میں نے جو ڈینجر جون لکھا ہے وہ اس لئے لکھا ہے کہ یہاں منگل مارکیس ہوتا ہے منگل چوتھے باہر میں نربل ہو جاتا ہے کمجور ہو جاتا ہے اور سستر آسین بیٹھا ہے تو ہنسک ہو جاتا ہے منگل کی چوتھی درشتی بیوائستان سوامی اور کارک نیچ سکر کے اوپر ہے یہ بڑا خطرنا کیوں گا ہے تو بیوائی جیون کو توڑ سکتا ہے ختم کر سکتا ہے پتی پتنین سے کسی کو مار سکتا ہے بچھت کر سکتا ہے اس لئے دیو گروہ کی پراثنہ کریے دیو گروہ سے کہیے کہ یہ پرابو بچاؤ ہمیں اس لئے پکراج پہنیے پیلے کپڑے پہنیے برسپتی کے منتروں کا جاب کریں برسپتی کو بلوان کریں وہی منگل کے پرکوپ سے بچا سکتے ہیں کیونکہ دیو گروہ برسپتی کا کندرے پروہ منگل کے اوپر ہے حنمان جی کی پوجا کریں منگل کے منتروں کا جاب کریں اوم بھو بھوم آئے نمے یہ منگل دیو ہمارے بیوائی جی ان کو بچائیے ایک پکراج پہنیے اور ایک آپ پنہ پہنیے اس سے آپ کو کچھ ریلیف آئے گا میں اس راسی والوں کو نہیں تو وہ آپ کی میری لیٹ کو قراب کرے گا اگلی راسی ہے ہمارے پاس میں دنو یہ بھی دیو گروہ برسپتی کی ہی راسی ہے اس میں بھی بڑا ہنسپ ہو رکھا ہے منگل بارم باب کا سوامی طلاق والا ہو کر کے راہو کے دورہ عدیشتت ہو کر کے ڈبل طلاق اور منگل کی چوتھی درشتی اپنے سسترو بدھ کے اوپر ہے اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے بہت ہنسک ہے اور کارک نیچ سکر ہو رکھا ہے پھر میری لائپ کو خراب کر رہا ہے کہیں کہیں ڈسٹروینس پیدا کر رہا ہے اس لئے منگل کے منتروں کا جاب کریں منگل کا دان کریں انوان جی کی پوجا کریں ہے منگل دے ہمارے بیوائی جیون کو بچائیے آپ ایک پنہ پہنیے اور ایک پکھراج پہنیے دیو گروہ برسپتی بچا رہے ہیں تو پکھراج بھی پہنے اور پنہ بھی پہنے لال کپڑے مت پہننا یہ دان کر لیجے گا نیلے کپڑے بھی نہیں پہننے یہ بھی دان کر لیجے گا نیت آپ کے لئے تباہی کے کارک بن سکتے ہیں اگری راسی جو ہم لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں بریشک بریشک راسی والوں کو لیے تو ویسے بھی دردری یوگ بنا ہوا ہے اس کا میں اخلے پی سوڑ میں جان کری دوں گا آپ کی راسی کے سوان بھی منگل مرتوستان میں بیٹھا ہوا ہے سوائن بڑا خطرناک یوگ ہے وہ سوائن کو اوپر بھاری ہے سوائن کے اوپر بھی بھاری ہے پتنی کے اوپر بھی بھاری ہے کیتو کی درشتی منگل کے اوپر بھی بیوائستان کے دونوں طرف پاپ کرتری یوگ بنا ہوا ہے بیوائستان کا سوامی نیچ ہے سکر اور است بھی آج کل تارہ ڈوبا ہوا ہے اس پر ایکسیڈنٹل منگل کی درشتی بھی ہے پرشک والوں کے لئے بھی منگل بیوائک جیون کو تباہی کا کارن بنا رہا ہے ڈیوورس کرا رہا ہے طلاق کنا رہا ہے مارکیز بیماریاں ہیلتھی سوز پیدا کر رہا ہے اے منگل دیب میرے بیوائک جیون کو خراب مت کرو اے حنوان جی مجھے بچائیے دیو گروہ برسپتی یہاں پر بچا رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو خراج بہن سکتے ہیں راہو کے تو اور منگل ان کا جاب کریں تو اس سے کچھ آپ کو ریلیف آئے گا پوجیٹیوٹی آئے گی اگلی راسی ہمارے پاس میں جس میں تباہی ہونے والی ہے کرک راسی کرک راسی میں منگل بہت ہانی کارک تو نہیں ہوتا کیونکہ یوک کارک ہو جاتا ہے لیکن سستر کے گھر میں بیٹا ہوا ہے دسمن کے گھر میں بیٹا ہوا ہے پاکستان میں بیٹا ہوا ہے منگل کی درشتی بیوہستان اور اس کے سونی سنی کے اوپر آتی ہے اور منگل کی درشتی بیوہستان کے کارک سکر نیچ سکر کو اوپر آتی ہے پاسوکی یوک دردری یوک بنا ہوا ہے بہت ہی ڈینجر یوک ہے تو یہاں پانچوں پاپی گرہ سنی راہ سور منگل کیتو کی پوجہ کریے گا اور یہ انتیس دن آپ کو پر بہت باری ہیں اس کا دھیان رکھیں میری باتوں سے کہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایلٹ کرنا میرا کام ہے سابدان کرنا میرا کام ہے اگر آپ پتی پتنے میں کوئی بیمار رہتا ہے تو سابدان نہیں بڑھتے ہیں ایلٹ رہے ہیں جان رکھنا پڑے گا آپ کو یہ گرہ آپ کے لئے کافی آنی کا رکھ ہو سکتے ہیں اگلی راسی سوائم میتھن ہے وہ سوائم بری طریقے سے فسی ہو گئی ہے اس راسی کے اندر منگل کا انتیس دن کے لئے پربیش آنا میتھن راسی میں منگل بہت ٹیرریسٹ ہو جاتا ہے ہنسک ہو جاتا ہے کیونکہ دو برے ستھانوں کا سوامی چھٹے اور چھٹے سے چھٹے راہو کے دورہ ادشت سر میں بیٹا ہوا ہے گصہ مت کریے گا گصے کے اندر گھر میں مار پیٹ ہو سکتی ہے ہنسکتا ہو سکتی ہے تکلیف ہو سکتی ہے جس کے قارن بیبھائک جیون ڈسٹر ہو سکتا ہے یہاں پر دیو گروہ برسپتی کا پرباہب ڈال رہا ہے بچاب کر رہا ہے اس لئے یہاں آپ پنہ پہن کے رکھیں لال رنگ کے کپڑوں کا دان کریں منگلوار کو برت کریں منگلوار کو بوندی کے پرسات کا دان کریں تو آپ اس سے کافی بچ سکتے ہیں کافی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ پانچ رازیاں ہیں جو کافی دباب میں ہیں تکلیف